آ رہا ہوں میں زندگی آ رہا ہوں میں تو فائنلی گائز یار بھی میں راولپنڈی پہنچ گیا ہوں تو یار بہنچوت ایسے یار چوتیاں گاڑی والے ایسے بوسڑی کے ہیں کرائے یار فول لے لیتے ہیں اتار ابھی انہوں نے مجھے دیا ہے پیرودائی موڈ پر ابھی ہم پھر یہاں سے دوسری گاڑی پکڑیں گے مجھے ایڈے کے پاس اتار ساکھ اس کے سامنے گاڑی پکڑ رہا ہوں بھائی آجی بھائی آجی پھڑا پاکستان کی سب سے رہا اور حکم سب سے زیادی استعمال ہونے والی جو گاڑی ہے اس میں بیٹھ گئوں گا ہلو گائز اسلام علیکم تو آگے ایک نیو اینڈ ویڈیو کے ساتھ تو فائنلی گائز میرا اسلامباد کا ٹور سلیکٹ ہو گیا تین دن کا میرا ٹور ہے تو وہاں میرے کزن ہوتے ہیں دونوں نے کہا ہے کہ حدی بھائی آپ نہیں آنا ہے تو آپ لوگ کو انخیال اسلام بات کی جتنے بھی پیارے پیارے چیزیں ہیں جتنے بھی پیارے پیارے مناظر ہیں آپ لوگ کو ویزٹ کرواں گے تو ابھی جا رہا ہوں دہ بیوٹی فل سٹی آگ پنجاب پاکستان اسلام بات تو بہت زیادہ یار انجوئے ہونے والا ہے تو آپ لوگ انہیں میرے ساتھ رہنے ہیں ابھی یہ آپ لوگ دیکھ ستے ہیں پیچھے میں نے بیکس ایک پہناوا ہے اس میں سارے میں نے اپنے کپڑے وغیرہ رکھ لیا جو گھر سے جب میں نکھلاؤں تو امی جاں نے میرے ستکت دیا ہے کیونکہ یار جب بندہ سفر پر نکت بہنا تو لازمی آپ لوگ ستکت دیا کروشتے ہی ہوتا ہے کہ برکت ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی مسئیبت بھی آئی بھی ہو تو وہ بھی ٹیل جاتی ہے تو ساتھ رہی ہے تو گائیز ابھی میں یار چل کے جا رہا ہوں بس والے چوک پہ وہاں پر جاؤں گا تقریبا یار ہمارے گاز سے اگر چل کے جائے نا تو دس سے پندرہ منٹ کا سفر بن جاتا ہے تو ایسے بائک پر جائیں تو وہ پانچ منٹ لگ جاتے ہیں تو سبب صویرہ میں نے کہا کہ یار بائک میں لے کر جاؤں وہاں سے چوک سے واپس کون لے کر رہے گا تو اس وجہ سے میں ابھی چل کر جا رہا ہوں تو وہاں پر جائیں گے بس پکڑیں گے اور سیدھا جائیں گے اسلام آباد اس کے لابہ گائز یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں صبح صویرہ کتنا مطلب بیوٹیپل سین ہوتا ہے ابھی تک سورج نہیں نگلا میں صبح صویرہ ابھی جا رہا ہوں کیونکہ یار مجھے ساڑھے آٹھ تک وہاں پہنچنا ہے کچھ میرا اپنا بھی ضروری کام ہے یہ یار پرندوں کتنی پیاری پیاری آوازیں آ رہی ہیں تو بہت پیارا یار منظر دیکھنے کو ملتا ہے صبح صویرہ تو اور ویسے بھی یار ہمیں الحمدللہ یار صبح صویرہ ہی اڑھنے چاہیے کیونکہ ہم مسلمان لوگ ہیں اللہ پاک ہمیں عبادت بھی کرنے چاہیے تو اگر آپ کے رزق میں تنگی ہے نا تو آپ صبح صویرہ اٹھو کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک صبح صویرہ پرشتوں کے ہاتھ لوگوں میں رزق تقسیم کرتے ہیں تو اگر آپ سوئے رہیں گے تو آپ کو کیا رزق ملنے ہیں تو اگر آپ لوگوں کی تنگی ہے تو آپ صبح صویرہ اٹھو نماز پڑھو اس کی ذات کی عبادت کرو تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کی تنگی دور ہو جائے گی اور آپ ایک خوشحال زندگی گزار سکو گے تو فائنلی گائز ابھی دس منون کا سفر کرنے کے بعد میں ادھر پہنچ کے ہموں چوب پر تو یہاں سے پکڑیں گے اسلام باد والی گاڑی اور نکلیں گے سیدھر اسلام باد تو گائز یہ میں پاکستان کی گسی پوسی گاڑیاں ہیں پاکستان کی گسی پوسی گاڑی آئی ایس میں سوار ہو گیا ہوں اس کے علاوہ یار ہمارے جو پاکستان سٹی کی جو ٹرانسپورٹ ہے نا وہ میں آپ کو ایسی ایکزمپل دونے کہ صبح کا آپ جتنا مرضی ہے پیڑ بھر کے آپ نشتہ کارلو نا آپ پاکستان کی ٹرانسپورٹ میں آپ بیٹھ ہوگے نا تو آپ کا سارا نشتہ جو ہے نا ٹوٹل میرے خیال میں دو یا تین منٹ میں آدم ہو جائے گا کیونکہ اتنے جامپ لگتے ہیں اتنے چیز ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ اسلام باد ٹریول کے کچھ حسین مناظر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل میرے خیال میں دیکھ رہے ہیں یہ تاجی خوکھڑ ڈان ہے پاکستان کا بہت بڑا ابھی تو وہ مر گئے ملے کرنے اس کا بیٹا ہے وہ چلا رہا ہے یہ اس کا ٹیرہ ہے اس سائیڈ پہ آپ چکوال والی سائیڈ سے آپ اسلام بات ہو تو یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا آرہا ہوں میں زندگی آرہا ہوں میں تو یار فائنلی گایز ڈیرڈ گھنٹے کے ساتھ کرنے کے بعد چکوال سٹی سے بھی میں راول فنڈی پہنچ گیا ہوں تو یار بھو سڈی کے ایسے بھائی کارڈ والے ہیں کہ ابھی ان لوگوں نے مجھے مجھے ودای موڈ پر ابھی ہم پھر یہاں سے دوسری کارڈ پکڑیں گے اور جائیں گے ادھر بندی موڈ پہ تو وہاں سے ہم لوگ کارڈ آگے کی کارڈ پکڑیں گے جو اسلام پاس سیکٹر میں جاتی ہے تو ہمارے ساتھ رئیے شکر ہے یار میں پانی والی بوتل ساتھ لے کر رہے ہوں کیونکہ پاکستان کی ٹریفک کا نظام دعاو لوگوں کو پتہ ہی ہے تو میری یار عادت ہے کہ میں جہاں میں جاتا ہوں تو پانی والی بوتل گھر سے لے کر آتا ہوں ساتھ تو ابھی میں جاؤں گا یار منڈی موڈز ہے یار دیکھیں کہ کتنی دلالت ہوتی ہے کہ بندہ یار تین گاڑیاں تفدیل کرنی پڑتی ہیں اے جگہ دوسر جگہ جانے لگ پڑے تو پاکستان بھی آتی ترابنے جائے مجھے اڈے کے پاس اٹھا لے مجھے اڈے کے پاس اٹھا لے بس اس کے سامنے اٹھا رہے گا اٹھا نہیں جائے گا اڈے کے پاس اٹھا رہے گا اٹھا رہے گا پڑھا رہے گا بھائی اس وقت میں پاکستان کی جو سب سے مطابع اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والی جو کاری ہے رکشہ ابھی میں جا رہا ہوں ہمارے مانی مول پھر وہاں سے ہمارے مانی مول آپ کا عزت کریں گے مانی مول پھر وہاں جائے ہوں موسیقی 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 پاکستان سب سے حسین جمیل ایسا لگتا ہے کہ بندہ کچھے والی گاڑی میں بیٹھا ہے اس کے حالت ہے اس گاڑی کی میں اسلام بھائی میں پہنچتے ہوں یہ کہ یہاں پر میرے بھائی کام کرتے ہیں کہ ان کو رائش ملی ہوئے تو میں بھی ان کے پاس آئی ہوں تو امید کرتا ہوں کہ سفر والی ویڈیو آگا اگر ان کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی تو ملتیں انشاءال نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھیگا اللہ اللہ حافظ